نمسکار آئی ٹی وی کے اس منورہنجن سے بھرپور کارکرم میں آپ سبی کا ہاردک پرنام ایک بار پھر سے میں ریکھا آپ کا ہمسفر اس سال کے ہمارے آخری کارکرم میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں 2009 کئی لوگوں کے لیے اچھا اور خراب تھا کئی لوگوں نے خوشیوں سے گزارا اور کئی لوگوں نے دکھ سے جھروکا ٹی وی آپ کے لیے 2009 میں جو کچھ بھی دکھائے آج آپ یہ باری باری سے ٹی وی کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں 2009 کی شروعات آئی ٹی وی نے فیجی کے فلڈ سے کی تھی ہاں دوستو سال کیسے بیٹھ گیا اور ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے دیکھتے ہیں فیجی فلڈ کی جھلکیاں جس میں کتنے گھر بار اجڑ گئے آئی ٹی وی کے کیمرہ کرو شتیقیس علاقوں کا دورہ کر رہا ہے اور فیلحال ہم یہاں پر جو ناندی ہے بیک روڈ کا ایکسس ہے مینگنیا پول پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بہت بھی پتا چل جائے گا اس سے کہ یہاں پر کتنا اوپر پانی آیا تھا کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ پرثم بار آفٹر او لونگ لونگ ٹائم ایسا ہوا کہ جو یہ ایکسس ہے یہ بیک روڈ سے آپ ادھر کونس روڈ کی طرف آگیا چاکتے ہیں جہاں پر کولونیل پلازا وغیرہ ہے نمہ کا پبلک سکول ہے اور وہاں تک پانی تھا یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ یہ بارش کی وجہ سے یہ جو بار آئی پانی وہاں آگے تک گیا یہ کبھی کب ایسا نہیں ہوا تھا اور اسی بار کی وجہ سے کتنے دنوں بعد کتنے سالوں بعد کون لوگ کہتا ہے کہ دس سال لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سے اور بھی مطلب سالوں پہلے یہ میجہ بار آیا تھا لیکن اتنی بڑی شتی نہیں ہوئی تھی یہ پہلی مرتبہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی شتی یہاں پر ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے یہ جو آپ بڑے بڑے یہاں پر جو کندے دیکھ رہے ہیں جو لکڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہے مطلب بار کی وجہ سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اور اگر جو زیادہ بارش آئی کیونکہ جو زمین ہے یہاں پر نیچے جو زمین ہے جو اپروچس پر جو نرم ہو چکا ہے کافی اور اگر جو میجہ بار آئے گا سنگٹو کا پل تھا اس کا نظرہ ہم کوشش کریں گے بعد میں دیکھانے کے لئے جو پرانا سنگٹو کا پل تھا یہ بہت چکا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کا ماحول ہو لیکن کیا کچھ ہے یہ ہم اور بھی جھلکیاں دیکھائیں گے آئی ٹی وی کی جانب سے آپ تک ضرور سے ضرور کچھ نہ کچھ پہنچائیں گے ہم پورے ناندی علاقے کا دورہ کریں گے اور با علاقے کا دورہ بھی ہم اسی طرح کرتے رہیں گے ناندی بیک روڈ کا ماحول بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو ایکسس ہے کہتے ہیں لوگ کے وہ بیچ میں کھڑا ہو چکا ہے اور جو بیک روڈ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں ناندی علاقے کا دورہ کرانے کے لئے کیا کچھ ہوا ہے کس طرح سے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں کس طرح سے ان کے اوپر مت تکلیفیں آئی ہیں یہ ہم آپ تک ضرور سے ضرور پہنچائیں گے یہ جو ویڈا کانڈیشن ہے یہاں پر ویڈا عدی کاری جو ہیں وونہ نے بتایا ہے کہ یہ جاری رہے گا لگ بر ایک دو ہفتے تک اور یہ جو پول کا نظرہ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ تو بار آ کر چلی گئی دوسری دفعہ بار آ کر یہاں پر اتر بھی گئی لیکن ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ کیا یہ پول اسی طرح یہاں پر برقرار رہے گا اسی طرح اپنی جہاں کر رہا ہے تو بہتی ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ سیفٹی کے لئے یہاں پر ریلنگ نہیں ہے جو ریلنگ پہلے سے تھی بہتی مطلب کچھ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ بار کی وجہ سے یہ سبھی کچھ یہاں پر ختم ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے تو کوئی سیفٹی پرکوشن نہیں ہے جو بار میں اچانک سے کوئی فج ہو سکتا ہے ریلنگ کی وجہ سے وہ بچ سکتا ہے لیکن یہاں پر ریلنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بہت سی مصیبت آ چکتی ہے موٹریسٹ کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے ملتے ہیں آپ سے ایٹ بریک کے بارے اپنے کسی بھی سپیشل اوکیجن کو اور بھی یاگار بنایے DJ Dinesh کے ساتھ Multi DJ are known to shoot quality wedding videos and breathtaking photographs they offer DJ wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party get together or massive wedding contact Multi DJ with all latest equipment they also offer easy payment options contact DJ Dinesh phone number 021 058 4711 یہاں پر یہ بیکروڈ کا نظر آہیم آپ کو دکھاتے ہیں اور کچ دیر پہلے ہم باتے کر رہے the total service station کی کافی پانی آ چکا تھا یہ جو متب انکلوشہ کے نیچے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر جانتے ہیں یہ جو الاکہ ہے بیکروڈ جو لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو شاک سبزی وگر بیچی جاتی ہے کافی لوگ اپنا گزر بسر یہاں پر جو ترکاری وگرہ بھاجی وگرہ بیچ کر مطلب اپنا گزر بسر کرتے ہیں یہ جو انکلوشہ ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں یہ جو کچھ مطلب گھاس وگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک پانی تھا مطلب یہ ہے اگر ہم اپنا ہاتھ پورا اوپر کر لیں اس سے اور بھی اوپر پانی تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں پر ہوا تھا یہ جو پیچھے ہے جو سٹرولز بگرہ جہاں پر رہتی ہے کچھ لوگوں کا پیمننٹ سٹرولز تھا یہ بھی بہے چکا ہے اور ساتھی سات یہاں پیچھے جو آؤٹلیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کافی ہت لک یہ بس جانے ہی والا ہے کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ بارش ہوئی کہ مٹی بھسکنے والا ہے پیچھے کچھ گھر بھی تھے لگ بھگ 3 کوٹر ہائٹ ہم کہہ سکتے ہیں وینڈو کا ہائٹ جو تھا وہاں تک پانی تھا تو کافی دنوں بعد لگ بھگ دس سے بھی زیادہ مطلب سال بعد اس طرح کا یہاں پر مطلب یہ گھٹنا اس طرح سے ہوئی اور ایک بپتی لوگوں کے اوپر آئی تو چلے ہم یہاں پر جو ایک سٹو مطلب یہاں جو ساکھ سبزی بیشتے ہیں بھائی صاحب ہم آپ کشب نام جانا چاہیں گے ربین دیال اچھا یہ جو ساکھ سبزی تھی یہ کیسے آپ کو ملائے یہاں پر بار تھا کافی چو چلا گیا تھا میرے خیال سے آپ کا سٹول بھی تھا میرا تو ایک پیمنٹ سٹول یہاں پر تھا لوگ جانتے ہیں اور یہاں پر کافی لوگ آکر خریدتے ہیں ساکھ سبزی لیکن میں وہاں پر بھی پانی تھا اور سین میرا بھائی گیا تھا لیکن میں ملنیتار کے گھر پر رکھ دیا ہوں اور پھر انتظار کر رہا ہوں جو موسنی دفتر کے ڈائریکٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ایک بار آئیں گے تو اس بار کے وائٹ کل لے اور تا پھر جا کے اپنا سٹول بنائیں گے ویسے آپ رہتے کہاں ہیں ہم تو کررس بھتولی بھتولی بھنا اور شاکھ سبزی یہ کسی آپ کو ملا کیونکہ کافی مومنٹ بہت کام ہے نا موٹرگاڑی ادھر سے ادھر بہت کم جاتی ہے ایسے بھائی صاحب ہم تو یہاں پر کافی جن سے ساکھ سبزی دیش رہے ہیں ہمارا جو کنٹیک ہے کسان کے کافی اوچھلی جگہ پر سے ہمیں ترکاری لاکر دیتے تو وہاں پر بار کے پانی نہیں جا تکا تھا تو جو سبزی بچا تھا وہ ہمیں لاکرہ بھی دیتے یہ آپ ہی کبین ہے اور مطلب صبح کتنا پہ آج آج آئے پاہی ہیں کیونکہ باریش ہو رہی ہے اور آپ کو گھر آپ کا گھر جہاں پر ہے وہاں پر بار چڑھتے وہاں پر بھی بار چڑھ گاتا ہے لیکن میں کل پانی تھا وہاں پر آج صبح جب ہم نے دیکھا کہ پانی وہاں پر نہیں تھا تو مطلب گزر بچن نہیں کریں گے یہ بیچیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے ہمارے پلوار ہیں ہمارے ماں ہیں بھائی لوگوں بھی ہیں بچے دو لڑکیاں ہیں اس سال پھوم سیون میں جائیں گے اور پھوم تری میں جائیں گے تو مطلب ان کے آپ تو اسکول لے کھپتہ بات کھلے کا تو شاید کچھ رہات ہو گئی ہے کوئی رش نہیں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب ایسا ہے کہ یہاں پر صبح سے آئے ہم یہاں پر آٹھ بے جائے آٹھ بے جائے چکے اور بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش لگ بھاگ ایک دو ہفتے تک جسی طرح جاری رہے گی یہ آپ دیکھ رہے گا جو کلوز اپ ہم ان کو دیکھائیں گے کیا ہے یہ کانپ رہے ہم سے باتیں کر رہے ہیں ہاتھ پیچھے ہیں کچھ کپاہ کی بھیگ چکے ہیں اور اسی طرح دن بھر بھیگے ہوئے کپڑوں میں رہیں گے لیکن کیا کریں بچوں کا پیٹ پالنا ہے پریوار کا پیٹ پالنا ہے اور اسی طرح کا مطلب پریشنم محنت کرنی پڑی چاہے بار آئے توفان آئے یا کچھ بھی آئے ابھی بھی ہم ناندی بیک روڈ کا موائنہ آپ سے کروا رہے ہیں اور یہ جو ہے راستے جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے مانگینیا روڈ اور اگر جو آپ دیکھیں گے یہاں پر کس طرح سے یہ راستے کی آہانی یہاں پر ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیک روڈ ہے کافی حد تک یہاں پر لو لائنگ ایریا ہے بار ہمیشہ ہر وقت چڑھ جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو بارش ہوئی ہے بارش کے بعد جو بار ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ جو تاثیل روڈ ہے اس طرح سے یہاں پر بہے چکا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بازو میں پیڑ ہے وہ بہے کر آیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ یہاں پر بار تھی اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب جو پیڑ ہے اسی بہہوں میں اسی بار میں آیا تھا اور کیونکہ یہ راستے کی حالت اتنی زیادہ یہاں پر خراب ہو چکی ہے تو جو لوگ ہیں آدھیکاری ہیں انہوں نے میک شیفٹ یہاں پر ایک تیمپریری مطلب یہ ہے جو گریڈ کر کر راستہ بنایا ہے کہ آگے لوگ جا سکے لیکن ایسا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے موٹرکار ہیں یہ کیونکہ یہ مٹی ہے کیچڑ ہے اس میں پھس جاتے ہیں اور ایسا ہے کہ ہم کو بھی یہاں پر کیونکہ ہم یہاں پر اپنا آئی ٹی بی کے جانب سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کبھا کرنے کے لئے لیکن یہاں پر بھی ہم کو بھی یہاں پر لوگوں کو مدد کرنا پڑا ایک دو موٹرکار ہمیں بھی نکالنا یہاں پر پڑا تو چھوٹے چھوٹے جو موٹرکار ہیں وہ پھس جاتے ہیں اور جو بڑے والے ہوتے ہیں جو فور ویل ڈرائبز ہوتے ہیں ان کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ let's be considerate about آدھر کے لوگ یہاں پر باقی بھی لوگ ہیں یہاں پر جو بڑی بڑی موٹرکار چھوٹے چھوٹے موٹرکار چلائیں گے جو بڑے والے ہوتے ہیں وہ آؤ نہ دیکھتے ہیں تاؤ نہ دیکھتے ہیں اور اس میں بس گھزا جاتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے موٹرکار ہوتے ہیں کھڑا چھوٹا سا ہو جاتے ہیں اس میں پھس جاتے ہیں تو یہ ہے نینڈی بیک راؤڈ کا حوالہ اور یہاں پر یہ تو مینگنیا روڈ ہم کہہ سکتے ہیں یہ راستے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہے کہ جو آپ فصل کی طرف دیکھیں گے تو کس طرح سے فصلوں کی حانی ہوئی ہے کیونکہ آپ تو مل بند چکا ہے بند ہو چکا ہے لیکن لوگ تیاری کر رہے تھے 2009 کرشنگ سیزن کے لیے لیکن یہ گنے کے طرف آکر جو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو جو گریول وگرہ نظر آئیں گے اور جو سوئے پڑے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو محنت ہے وہ بس یوں ہی باڑ کے باؤں میں بہے چکی ہے تو کتنا اس میں جو اسٹیماری تھم کہ سکتے ہیں ہوا ہے یہ کوئی فیلحال بیلو نہیں کر سکتا ہے آپ سے ملتے ہیں ایک ایڈ بریک کے بار اپنے کسی بھی سپیشل اوکیجن کو اور بھی یاگار بنایے دیجے دینیش کے ساتھ ملٹی دیجے are known to shoot quality wedding videos and breathtaking photographs they offer دیجے wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party get together اور massive wedding contact ملٹی دیجے with all latest equipment they also offer easy payment options contact ڈیجے دینیش phone number 021-058-4711 ناندی back road سے ہٹ کر ہم یہاں پر ناندی شہر کی طرف آ چکے ہیں اور ادھر ہماری left hand side میں ہے پرنچالز پاک اور right hand سایڈ میں ادھر آپ کو یہ ہے کہ ناندی بستین دکھائی دے گا ہم فیلحال جس علاقے میں جو مطلب ناندی آسپتال سے ہٹ کر جو کالج ہے ناندی کالج سے ہٹ کر یہ راستہ شہر کے طرف آتا ہے یہاں پر اگر جو اتنا پانی ہے تو ہم آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا پانی ناندی بستین میں ہوگا اور یہاں پر جو پولیس کے عدیقاری ہیں ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر دن میں بھی ہم کہے سکتے ہیں یہ پورے مہنے بھر تک حالا کہ جو state of emergency ہے لیکن دن میں بھی کیا گیا ہے ایک تو لوگوں کی شرکشہ کے لیے اور دوسری طرف جو جان مال مطلب یہ ہے جو پروپٹیز بغیرہ ہے ان کی شرکشہ کے لیے یہاں پر کافی کچھ ہم کہے سکتے ہیں ناندی تھپ ہو چکا ہے بارش ہو تھی اور بار چڑھا تھا پہلی مرتبہ بار ختم بھی ہو چکا تھا مطلب لوگ صاف صفائی کر رہے تھے لیکن دوبارہ بارش کی وجہ سے یہ جو رہن کی وجہ سے ایک بار پھر سے بار آ چکا ہے اور کافی ڈیف سمبانہ ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے لوگ کا جو موگمنٹ ہے وہ رشتک کر دیا گیا ہے ادھیکاری ادھارہ اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا اگر جو ویدہ رہے تو کافی دنوں تک ہم کہہ سکتے ہیں کافی دنوں تک ایک ہفتے ہو سکتے دو ہفتے سکتے ہیں جب تک ساف سفائی نہ ہو جب تک پورا آسیسمنٹ نہ ہو یہ ناندی شہر جو مائن سٹیٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ بند ہی رہے گا یہ جو درش دکھا رہے ہیں یہ جو پرمیٹا فنس رکھا گیا جیسے لوگ اندر نہ جا سکے اور یہ گیٹ پر بہار کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو پرمیٹا فنس کے اوپر آپ دیکھیں گے جو بات بوائی لگ رہا جیسے لوگ جب کوئی ٹونمنٹ بگرہ ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر سے جمپ نہ کر سکے مف میں نہ دیکھ بات چڑھتی ہے سب سے پہلے یہ علاقہ جو ہوتا ہے ایک تو بیک روڈ میں کچھ کافی حد تک اور دوسری طرف سب پہلے ہم کہہ سکتے زیادہ پانی کے نیچے آ جاتا ہے اور دوسری طرف جو دیکھا جائے ناندی جو ریوہ ہے کہا گیا ہے کہ کافی ڈریجنگ اگر جو اس میں کی جائے گی تب ہوسکتا ہے اور اس کے چکلائی کی جائے گی اس کو ڈریجنگ کیا جائے جو اس میں کورا کر جو گرد بغیرہ وہ نکالے جائیں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں ناندی شہر میں جب باری آئے گا تو یہاں پر پانی ہے ندی کی وجہ سے تو ابھی تک آدھ کاری نے کچھ کیا ہے لیکن ابھی بھی کیونکہ ناندی جو شہر ہے وہ کافی نچلا علاقہ ہے اور یہاں پر مسئیبت آتی ہے تو بہت زیادہ millions of dollars مصیبت آتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے پہلے ہی کہا کہ توریس وجہ سے یہاں پر ناندی شہر میں کیفیو لاغو کی گئی ہے اور سرکار دوارہ پورے مہنے بھر کے لیے سٹیٹ آف ایبیجنسی لاغو کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ویدہ عدیقاری ہیں ان کے بتانے کے باوجود بھی پولیس عدیقاری ان کے بتانے باوجود ہیں کچھ نظارہ دیکھنے کے لیے اور جیسا کہ انوب بھائی نے بتا کچھ لوگ یہ بھی کرنے کے لیے آجاتے ہیں کئی پر اگر سیشا ٹوٹا ہوئی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آجائے ہو سکتا ہے چاہے کوئی فون آجائے یا پھر کپڑا وغیرہ بھی بھائی 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 نظارہ دیکھنے کے لیے اور ہم بھارتیوں کا یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں نظارہ لیکن دور سے چسکا لیتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ایک ایڈ بھائی اپنے کسی بھی سپیشل اکیجن کو اور بھی یاگار بنایے دیجے دینیش کے ساتھ ملٹی ڈیجے دینیش 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 021 058 47 1 1